ہیلو فرینڈز ہیم ایسن اکبال اینڈ ویڈیو چینل چینیوٹی ایڈیٹر آج آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کے آہوں فیس سموتھ اور وائٹ کرنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کس طرح فیس ہے اس کے بعد اس طرح کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے بلکل کلین طریقے کے ساتھ ہر چیز ڈیسٹ وغیرہ سب کچھ ریموو گیا گیا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو اور ساتھ لگے گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری نے یہ انیمل یا ڈیٹنگ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے اس کے بعد یہ کچھ بیک گراؤنڈز ہیں جو میں اکثر اپنی پکچرز میں یوز کرتا رہتا ہوں بہت ایسٹی کوالٹی کی بیک گراؤنڈ ہیں ان کا ڈانلوڈ کرنے کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کہاں سے ملیں گی اور آپ وہاں سے آسانی سے یہ ڈانلوڈ کرسکیں گے اس کے لئے آپ نے میری پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ کہاں سے ملیں گی تو چلیں اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ نے یہ تین ایپ جو ہیں پکس آرڈ، لائٹ روم اور سکیچ بک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ڈانلوڈ کر لینے اس کے بعد آپ نے سکیچ بک اپلیکیشن کو اپن کرنا اپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر تری ڈاٹس پہ کلیک کرنا ہے یہاں سے آپ نے گیلری میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے پلس کا جو نشان ہے اس پہ آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں سے ایمیج آپ نے سیلیکٹ کر لینی ایپورٹ فوٹو جو آپ نے فوٹو کرنا ہے ایڈیوٹ وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پر سپک پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ڈال ہے نیو ٹریک لے کے آؤں اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو یہ سیٹل کی سمائی نہیں آئے گی اور آپ سموز نہیں کر سکیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لیئر پر کلیک کرنا ہے لیئر پر جانے کے بعد آپ نے پلس کے ایکن پر کلیک کرنا ہے یہاں سے ایک نیو لیئر جو سیلیکٹ ہو جائے گی سیل کرنے کے بعد آپ نے اس نیو لیئر پر کلیک کرنا اور بلینڈنگ کا اپشن ملے گا یہ جو ملے پر کلیک کرنا ہے اس پے آپ نے کرناً یہاں سے نیچے آپ کو کوئی صفرل آئیٹ کا اپشن ملے گا اس پر آپ نے کر دینا ھا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے کلرز پر یہاں سے آپ نے ملے پر کلرز کلرز خورت کو اپنے سلاک کر لیے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے پلس پہ یہاں سے آپ نے یہ جو تشمال آنی passion boy یہ کوئی تیسی نمبر کر جو دیو اور پلوسئے کی پر وہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کی سیٹنگ دیکھ لیں کپیسٹری فول رکھنی ہے سائز کو کھوڈ ڈجیسٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے اندر پورے فیس پہ جو ہے نا اسے اپلائی کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ نے بالکل ایسا ایسا اپلائی کرنا ہے ہیرز کو آپ نے بچانا ہے باقی پورے فیس پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہماری نئی ایڈیٹنگ کی جو ویڈیو ہے نا وہ پسند آپ نہیں بھی ویڈیوز دیکھیں اور آپ سے روکیسٹر اگر آپ چینل پر نیو ہے تک انلی چینل کو سبکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی یا ڈیٹنگ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو یہاں سے فینلی ہمارا جو وارکہ ہے وہ وائٹ کرنے کا وہ ہوتا ہے کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے پھر لیئر پہ کلک کرنا ہے جو پکوری لیئر ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر برچز پہ آ جانا ہے سوٹس پہ سیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ آ جانا کھا اپشن پہ کلک کرنا ہے جو اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ آ جانا ہے یہاں پہ پہ انوٹک sele马 اپشن کھا کلک کرنا ہے اوسٹ پہ آپ نے کلک اس کے بعد آپ کو کوئی مختلف آپشن ملا گا آپ نے سیڈک سیڈگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے رکھ لینا ہے تھارٹین سے اسے ایلم آ быстр primera تک ٹی وان تک سائز آپ نے خود جو جسٹ کر لینا اس کے بعد ہم اس فیس پہ اپلائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ایسا ایسا آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ آپ کے جو ڈاٹس بغیرہ ہے فیس پہ یہ سبھی کچھ ختم کر دے گا دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی ڈاٹس نظر آ رہے تھے فیس پہ وہ ایسا ایسا جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ نے سبھی ڈاٹس کو اس طرح ختم کر لینا ہے بہت کمال کی ٹریک ہے آپ اسے اپلائی کر سکتے مزید ڈریکٹر بنا سکتے ہیں آپ نے بلکل ہستہ ہستہ اپلائی کرنا ہے تیزی نہیں کرنی آپ نے اور آپ سے روکیسٹر ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو کینڈلی چینل کو سبکرے بھی کر لیں اور ساتھ لگے گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے ماری ایڈیٹنگ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے یہاں سے جو ڈاٹس ختم ہو چکی ہیں اب پھر برشز پہ آتے ہیں یہاں سے نیچے جاتے ہیں تو یہاں سے یہ سموت والا جو سیکنڈ والا برشز یہ سیلیکٹ کرتے ہیں سائز اس کا جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اپلائی کرتے ہیں فیس پہ یہ سموت کرے گا اب بالکل ہستہ ہستہ آپ نے یہ سموت کرنا ہے تیزی نہیں کرنی جس طرح میں کر رہا ہوں بالکل زوم کر کے آپ نے پک پہ اپلائی کرنا ہے جہاں پہ سائز کم چاہیے وہاں پہ آپ نے برش کا جو سائز ہے وہ آپ نے کم کر لینا ہے ادوروائز آپ کی پہ خراب ہو سکتی ہے اس طرح آپ نے ہر جگہ پہ اپلائی کرنا ہے بالکل ہستہ ہستہ تیزی نہیں کرنی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں گردن پہ بھی اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے ہمارا جو کام ہے سموت والا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں سے برش کے سائز کو کم کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل ہستہ ہستہ آپ نے ہر جگہاں پہ اپلائی کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ پھر لیئر پہ کلک کرتے ہیں پلس کے ایپنگ پہ نیو لیئر سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی کپیسٹی کو کام کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد کلرز پہ جاتے ہیں یہاں سے ریڈ کلر کا سیلیکٹ کرتے ہیں برشز پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو دوسرا برش جو وائٹ کرنے کے لیے یوز گیا تھا وہی برشو ہم یوز کرتے ہیں اس کے سائز کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لیپس پہ اپلائی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تھوڑی سی آپ کپیسٹری کو بڑھا دیتے ہیں جتنے اچھا لگے اب یہاں سے ہم پک کو کرتے ہیں سیو پک ہماری یہاں پہ ہو چکی ہے سیو تو اب جو ہمارا وائٹ کرنے کا باقی کام ہے وہ ہم جاتے ہیں لائٹ روم اپلیکشن میں لائٹ روم کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے جو پک سیو کی تھی اسے آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے یہ ہمارے پس پک تھی یہاں سے میں اسے اوپن کرتا ہوں وائٹ کرنے کے لئے آپ نے ادھر کلرز پہ جانا ہے کلرز پہ جانے کے بعد آپ اپنے میکس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیکنڈ والا جو کلر اسے سیلیٹ کرنا اس کی سیچوریشن کو آپ نے کام کر دینا لیومینیس کو آپ نے بڑھانا ہے اور ریڈ کلر پہ آجائے نا اس کی سیچوریشن کو بھی آپ نے تھوڑا سا کام کر دینا یہاں سے ہمارا جو ہے یہ وائٹ تو ہو چکا ہے اب ہم اس کی جو ٹون ہے نا جو لیپ کی اس میں تھوڑا سا کلر لائیں گے تو یہاں سے ہم کرتے ہیں اسے سیو یہاں سے ہماری پک سیو ہو چکی ہے اس کے پک میں جو پروفیشنل لوگ آئے گی یہاں سے میں سپیک کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد ادھر ری ٹچ والے آپشن پہ آتے ہیں یہاں پہ ہیئر کلر پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ہیئر کا جو کلر ہے وہ ڈیفرنٹ شیڈز میں چینج کر سکتے ہیں یہاں سے میں ریڈ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہ والا پہلے والا ریموو کر کے مینوال پہ جا کے یہ لیپس پہ اپلائی کر دوں گا یہاں سے آپ اپنے لیپس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مونٹ کو بڑھا دوں گا سیچوریشن کو بڑھاؤں گا مزید آپ جتنا رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد بارڈر نیچے آپ کو آپشن بارڈر کا ملے گا یہاں سے آپ نے اوٹر کو کام کر کے انر کو ٹو پہ رکھنا ہے تو ایک چھوٹا سا وائڈ بارڈر لگ جائے گا پک پہ اس طرح آپ کی پک پروفیشنل لوگ دے گی تو دیکھ سکتے ہیں ہاں پہلے کس طرح پک تھی اب کتنی وائٹ اور سموت ہو چکی ہے تو اس طرح اب اپنی پک کو مزید اٹریکٹر بنا سکتے ہیں جہاں سے ہم پک کو کرتے ہیں سیو تو فینلی جو بیک گرونڈ میں پہلے بتائی تھی کہ آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ نے میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آنا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ڈرائیو کی لنک ملے گی پی این جی لنک ہوگی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کو وہ بیک گرونڈ مل جائیں گی تو وہاں سے آپ اس نے سیو کر سکتے ہیں آپ سے روکیسٹر ایک اگر چینل پر نیو ہے تو کرنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کا نشان کو لازمی دبا لیں تاکہ ہماری نگی آنے ملیں ڈیٹنگ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تینکیو والا حافظ